پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے مشہور زمانہ بدقسمت جہاز ٹائٹینک کے بارے میں کہ یہ جہاز کیسے ڈوبا یہ ایک ایسی گتھی ہے جو آج تک سلجنے سکی دنیا کا سب سے مضبوط تصور کیا جانے والا جہاز سمندر میں گھرک ہو گیا جس کے بعد کئی ڈاکومنٹریز اور موویز اس کے اوپر بن چکی ہیں مشہور زمانہ فلم ٹائٹینک میں اس جہاز کے ڈوبنے کو دکھایا گیا ہے لیکن ہر کچھ سالوں کے بعد اس جہاز کے بارے میں نئی سے نئی تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں بہت عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ برفانی چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ جہاز ڈوبا پھر یہ بھی کہا گیا کہ چٹان سے ٹکرانے سے پہلے جہاز میں آتش زدگی ہو گئی تھی جس وجہ سے یہ جہاز کا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا لیکن کیا یہ مکمل حقائق ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ بات ہے آج سے ایک سو گیارہ سال پہلے کی اکتیس مارچ انیس سو گیارہ کو بیلفیس ڈوک آئیلینڈ پر روائل میل شپ ٹائٹینک کا لانچ دیکھنے کے لیے ایک لاکھ لوگ جمع ہوئے آٹھ سو بیاسی فیٹ لمبا ایک سو پجتر فیٹ اونچا اور پچاس ہزار ٹن وزن کا یہ جہاز جس کو اس وقت سات اشاریہ پانچ ملین ڈالرز جو آج کے ٹائم میں دو سو ملین ڈالرز کے قریب بنتے ہیں پاکستانی کرنسی میں یہ رقم چھالیس ارب روپے بنتی ہے اتنی بڑی رقم خرچ کر کے اس جہاز کو بنایا گیا تھا انیس سو گیارہ میں دنیا کا اس وقت کا سب سے لگجری اور مہنگا ترین جہاز ٹائٹینک بنایا گیا جس کے ایک سال بعد ٹائٹینک دو ہزار دو سو چالیس مسافروں کو لے کر ساؤتھ ہیمٹن انگلینڈ سے دس اپریل انیس سو بارہ کو دن بارہ بجے اپنی منزل نیو یورک کی طرف روانہ ہوا جس کے بعد پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک شمالی بحر اوکیانوس میں ڈوب گیا دو ہزار دو سو چالیس مسافروں میں سے پندرہ سو مسافر سمندر میں ڈوب گئے جبکہ تقریباً سات سو چالیس مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا دنیا کا سب سے بڑا اور پورتیو جہاز ٹائٹینک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ایڈوانس جہازوں میں سے ایک تھا اس جہاز میں سولہ وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ سے جو جہاز کے خراب ہونے کی صورت میں اسے تیرتے رہنے کے لیے بنائے گئے تھے اس سے یہ یقین پیدا ہوا کہ جہاز کسی بھی صورت ڈوب نہیں سکتا تہم اپنے پہلے سفر کے دوران صرف چار دن بعد ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا کی قریب ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا اس تصادم سے جہاز اور اس کے وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کو نقصان پہنچا لائف بوٹس کی محدود تداد کی وجہ سے بہت سے مسافر زندہ نہیں بچ سکے دو ہزار سترہ سے پہلے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بارے میں بہت ساری تھیوریز تھی جن میں سب سے مضبوط خیال کی جانے والی تھیوری کے مطابق جہاز کے ڈوبنے کی وجہ جہاز کا آئس برگ سے ٹکرانا تھا لیکن دو ہزار سترہ میں سامنے آنے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ برفانی تودہ نہیں بلکہ آتش زد کی تھی آگ جہاز کے بوائلر رومز کے پیچھے قائم تین منصلہ فیول سٹور میں لگی تھی عملے نے آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن انہیں نکامی کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ آگ کی تبش ایک ہزار سینٹی گریٹ تک جہاں پہنچی تھی جس کے باعث اسے بجانے میں شدید مشکلات درپیش آئیں جہاں جب بے قابو ہو گیا اور کنٹرول کیپٹن کے ہاتھ سے نکل گیا تو جہاز کے اندر قیامت کا منصر تھا چودہ اپرل انیس سو بارہ اتوار کی رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے تقریباً چار سو میل جنوب میں آئس برگ سے ٹکرا گیا جہاز میں پانی برنا شروع ہو گیا جس وجہ سے بگدر مچ گئی جہاز میں محدود اداد میں لائش سیونگ بورٹس تھی جن کے ذریعے سے پہلے بچوں اور خواتین کو باہر نکالا گیا جس کے بعد مردوں کی باری آئی اس برفانی چٹان سے جہاز کے ٹکرانے کے دو گھنٹے چالیس منٹ بعد پندرہ اپرل انیس سو بارہ کورا دو بچ کر بیس منٹ پر یہ جہاز مکمل طور پر سمندر برد ہو گیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اس جہاز کے سمندر برد ہونے کی ایک سے زیادہ وجہات تھی نمبر ون یہ بہت تیز رفتاری سے چل رہا تھا شروع سے ہی کچھ لوگوں نے ٹائٹینک کے کپتان کیپٹن ای جی سمیتھ پر الزمات لگائے کہ کیپٹن نے شمالی بحر اوکیانیوز کے آئس برگ کے پانیوں میں بہت تیز رفتاری سے اس جہاز کو چلایا تھا تقریباً بائیس نوٹ کی سپیڈ سے کچھ کا خیال تھا کہ کیپٹن ٹائٹینک کے وائٹ سٹار سسٹر شپ اولیمپک کے کروسنگ ٹائم سے زیادہ سپیڈ سے چلانے کی کوشش کر رہا تھا اس جہاز کے ڈوبنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وائلس ریڈیو اپریٹر نے آئس برگ کے حوالے سے ایک اہم وارننگ کو اگنور کر دیا تھا ٹائٹینک کے آئس برگ سے ٹکرانے سے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے ایک اور قریبی بحری جہاز کیلیفونیا نے ریڈیو سگنل دیا تھا کہ اس کو ڈینس آئس فیلڈ نے روک دیا ہے ٹائٹینک کے ریڈیو اپریٹر جیک فلپس نے دوسرے جہاز کی وارننگ کو گہر ضروری سمجھا اور کپتان تک پیغام نہیں پہنچایا اس جہاز کے ڈوبنے کی تیسری پوسیبیلٹی یہ ہے کہ اس جہاز نے ایک بہت بڑا رونگ ٹرن لیا دو ہزار دس میں لوئس پیٹرن جو کہ ٹائٹینک کے زندہ رہ جانے والے سب سے سینئر آفیسر چارلز لائٹولر کی پوتی ہے ان کے دعوے کے مطابق جہاز کے عملے کے ارکان میں سے ایک ہارڈا سٹار بورڈ یعنی کہ آئس برگ کی اطلاع ملنے کے بعد گبرا گیا چونکہ اس وقت بحری جہاز دو مختلف سٹیرنگ آرڈر سسٹمز پر چلتے تھے اس لیے وہ الجن میں پڑ گیا اور گلت راستے سے براہ راست برف کی طرف مڑ گیا چوتھی ریزن اس جہاز کے ڈوبنے کی یہ تھی کہ ٹائٹینک کے بنانے والوں نے اخراجات کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی انیس سو پچاسی میں جب ایک امریکی فرانسیسی کمپنی نے آخر کار اس طریقی ملبے کو تلاش کیا تو تفتیش کاروں نے دریافت کیا کہ پہلے کی دریافتوں کے برعکس ٹائٹینک برف کے تودے سے ٹکرانے کے بعد نہیں ڈوبا تھا بلکہ سمندر کی سطح پر ٹوٹ گیا تھا سائنس دان ٹیم فوک اور جینیفر ہوپر میک کارٹی نے الزام لگایا کہ اس جہاز کی میکنگ میں میکسیمم کاؤس کٹنگ کے نام پر تین ملین ڈالرز کم خرچ کیے گئے تھے جسے جہاز میں استعمال ہونے والا مٹیریل اس پائے کا نہیں تھا اور آئیس برگ سے ٹکرانے کے بعد یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس جہاز کے ڈوبنے کی پانچویں وجہ بری قسمت اور قدرت تھی دوہزار بارہ میں ٹائٹانیک خاصے کی سوویں سالگیرہ کے موقع پر کیے گئے دو مطالعات نے یہ تجویز کیا کہ جہاز کے ڈوبنے میں فطرت کا قلیتی کردار تھا زمین اس سال چاند اور سورج دونوں کے گیر مولی طور پر قریب آگئی تھی سمندر پر ان کی گریوٹیشنل فورسز میں اضافہ ہوا اور اس سال ریکارڈ ٹائٹس پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ڈوبنے کے وقت شمالی بحر اوکینوس میں تیرتی برف کی مقدار میں اضافہ ہو گیا چھٹی وجہ یہ تھی کہ ٹائٹانیک میں دور تک اندیرے میں دیکھنے کے لیے کوئی دوربین نہیں تھی سیکنڈ آفیسر ڈیویڈ بلیئر جس نے اپنی جیب میں ٹائٹانیک کے دوربینوں کے سٹور کی چابی رکھی تھی اس کو جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی ساؤتھ ہیمٹن سے سفر پر روانہ کر دیا گیا تھا اور چابی اس کی جگہ لینے والے افسر کے حوالے کرنا بھول گئے تھے ڈوبنے کے بعد پوچھ کچھ میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر دوربینے جہاز میں موجود ہوتی تو آئیس برگ کو دیکھنے میں بہت مدد ملتی بلیئر نے اس ساتھ سے کے بعد یہ چابی اپنے پاس رکھی جسے دوہزار ساتھ میں نوہے ہزار پاؤنڈز میں نلام کر دیا گیا ان وجوہات کے علاوہ ایک اور وجہ تھی کہ جس سے انسانی جانوں کو نہیں بچایا جا سکا اور وہ یہ تھی کہ جہاز میں لائف سیونگ بوٹس بہت کم تعداد بھی تھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹائٹانک کے ڈوبنے کی وجہ کیا تھی اگر جہاز اپنے مسافروں اور عملے کے لیے کافی لائف بوٹس لے جاتا تو شاید اتنے بڑے جانے نقصان سے بچا جا سکتا تھا لیکن یہ جہاز صرف 20 لائف بوٹس کے ساتھ ساؤتھ ہیمٹن سے روانہ ہوا جو کہ کم سے کم 1178 افراد کو ریسکیو کر سکتی تھی اگرچہ اس جہاز کے روانہ ہونے سے پہلے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ 50 فیصد سے زیادہ لائف بوٹس لے جائیں لیکن کیونکہ اس وقت ہی کہا جاتا تھا کہ یہ جہاز تو ڈوب ہی نہیں سکتا اس کانفیڈنس کی وجہ سے کسی نے لائف بوٹس پر توجہ ہی نہیں دی اس سانحے میں زندہ بچ جانے والا کیا کوئی انسان آج بھی زندہ ہے یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں بہت لوگ سوچتے ہیں لیکن آج اس واقعے میں بچ جانے والا کوئی بھی زندہ نہیں بچا اس ساسنے میں زندہ بچ جانے والا آخری انسان ایک خاتون ملوینہ تھی جو اس سانحے کے وقت صرف دو ماہ کی تھی دو ہزار نو میں ستانوے سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے ٹائٹینک کا ملبہ تقریباً بارہ ہزار پانچ سو فیٹ یا تین ہزار آٹھ سو میٹر کی گہرائی میں سمندر میں موجود ہے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے جنوب مشرق میں یہ دو اہم ٹکڑوں میں تقریباً دو ہزار فیٹ کے فاصلے پر موجود ہے تو یہ وہ ممکنہ وجوہات تھی جو کہ اس بدقسمت جہاز کے ڈوبنے کی وجہ بنی آج تک اس کے حوالے سے بہت سارے ریسکیو آپریشنز بھی کیا گئے بہت ساری تحقیقات بھی کی جا چکی ہیں یہ جہاز کیوں ڈوبا آج تک کوئی بھی تحقیق شورٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکی پاکستان کھانی سے فیل حالت نہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ